سلام علیکم فیروز بھائی مصرہ پڑھ رہے تھے میری عزت کے لئے فرشی حصہ کافی ہے میں پڑھنے کچھ اور آیا تھا بس یہی سے پڑھ دیتا ہوں فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا آپ سب کے دھر میں مولا عباس کا عالم لگتا ہے حضا فانوں میں لگتا ہے شیئر سمات فرمائیے گا اگر محسوس کریے گا فضائل مولا عباس کے دل میں تو ہاتھ اٹھا دیے گا فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں ہے عباس کا نوکر ہونا بہت آئیس تشکر فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں ہے عباس کا نوکر ہونا بس اسی واسطے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا بس اسی واسطے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا کون عباس ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا تو دیکھ کر پیاسی زمیں پر نقشپا عباس کا خیر مخدم کر رہی ہے کربلا عباس کا میں شاعری کر رہا ہوں دیکھ کر پیاسی زمیں پر نقشپا عباس کا خیر مخدم کر رہی ہے کربلا عباس کا تو میرے گھر میں بے وفائی کا غزر ممکن نہیں نام دروازے پہ میں نے لکھ دیا عباس کا میرے گھر میں بے افائی کا غزر ممکن نہیں نام دروازے پہ میں نے لکھ دیا اب آپ سب ہاتھوں میں حقیق اور انگوٹیاں پہنتے ہیں دلیل سنئے نام دروازے پہ میں نے عقیدہ پیش کر رہا ہوں نام دروازے پہ میں نے لکھ دیا اب باس کا تو اس لیے دریاؤں سے موتی نکلنے لگ گئے میں شیر پہنچا دوں آپ تک اس لیے دریاؤں سے موتی نکلنے لگ گئے آپ میں شاید پسینہ گر گیا اب باس کا اس لیے دریاؤں سے موتی نکلنے لگ گئے آپ میں شاید پسینہ گر گیا اب باس کا اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے بہادر ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کہ میری حمد میری جررت کیوں نہ لیں گڑائیاں بچپنے سے سن رہا ہوں وحدہ آب باس کا میری حمد میری جررت کیوں نہ لیں گڑائیاں بچپنے سے سن رہا ہوں واقعہ ابباس کا اچھا ماں واقعہ میں کیا سناتی ہے کہ سر کو سر سے کٹ دے اور تن کو رن میں پاٹ دے سر کو سر سے کٹ دے اور تن کو رن میں پاٹ دے روک کر دکھلائے کوئی راستہ ابباس کا سر کو سر سے کٹ دے اور تن کو رن میں پاٹ دے روک کر دکھلائے کوئی راستہ ابباس کا تو شب اکبر سے اگر اولاد کی مانگو دعا واسطہ دے دو سکینہ کے چچا عباس کا شب اکبر سے اگر اولاد کی مانگو دعا واسطہ دے دو سکینہ کے چچا دیکھیں وقت بہت ہو گیا ہے اور میں زیادہ نہیں پڑھوں گا سرکار جو ہیں وہ آپ کے روبرو ہیں لہذا مختہ حضر خدمت ہے کہ شب اکبر سے اگر اولاد کی مانگو دعا واسطہ دے دو سکینہ کے چچا عباس کا تو شائرِ عباس ہوں مجھ کو ملا ہے یہ شرف شائرِ عباس ہوں مجھ کو ملا ہے یہ شرف عمر بھر کرتا رہوں گا تذکرہ عباس کا حمد اللہ الرحمن الرحیم قدرت ہی و نشر الریاحہ برحمت ہی و و تدب سخور میدان عرض سمت صلات و السلام و تحیت و ال اکرام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابدہ اتحامی مولانا و مولا سقلین جت الحسنین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علیہ اعدائہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائرہم و مسائبہم و شجاعتہم و طہارتہم و ولایتہم و عدشہم اجمعین اما بعد و فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی المحکم کتابہ الحقیم و ہوا ازدق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا ما صادقین صلوات پڑے بر محمد و عالم حاضرین گرامی قدر محضر صلوات محضر صلوات ایک مرمہ کی صالح صواب کی مجلی سے گزاری شہید بر سورے الحمدل اور تین بر سورے توحید کی طلابت اما کر محمد سائرہ دے گا ہوں دن تین اشتیاب حسین کی روح کوئی صلوات فرمائے گا محضر صلوات 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 موسیقی 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 عزیزان اگرامی یقیناً اس تپش میں یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یقین مانیے یہ فرشیازہ اس موسم میں اس گرمی کے محور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا عجر اور آپ کی جزا وہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے مولا آپ کے اس خلوص کو اور جذبے کو قبول فرمائے بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کر دینا ہے پربردگارِ عالم قرآنِ مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یا یوہا لذین آمنوا اتقوا اللہ وکورو ما صادقین ترجمے سے سب واقف ہے خدا کہتا ہے کہ سائبانِ ایمان تقوا اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پربردگارِ عالم نے اتنی بڑی کائنات بنائی زمین آسمان چرن پرند ہوا نباتات حجر شجر یہ تمام کے تمام مخلوقاتِ الٰہی ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ نے پڑا سا فضلات آگیا جائی تو مجھے خدا کرنے میں آسانی ہوگی سلوات پڑے منجل کے محمد والد پڑا سا آگیا جائی آگیا جائی اللہ نے اتنی بڑی کائنات اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا صرف اس لیے تاکہ انسان پہچان سکے کہ اس کی قدرت کیا ہے آپ اس کائنات میں زندگی بسر کرتے ہیں زندگی میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کائنات کو پہچانیں گے کیسے توجہ چاہتا ہوں اسی لیے اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کائنات کو پہچانو تاکہ سچوں کی محرفت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے توجہ چاہتا ہوں اسی لیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا کائنات میں دنیا میں صرف اس لیے تاکہ تم ہماری نشانیوں کو پہچان سکو کہ ہمارے نشانیاں کیا ہیں پروردگارِ علم نے قرآن مجید کو نازل کیا بھیجا کس کے اوپر اللہ کے نبی اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے دیکھو تو صحیح زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں یہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں سمندروں کے سینے چار کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُمِنَ السَّمَائِ مِمْمَائِن اور اللہ کہتا ہے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اللہ کہتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُمِنَ السَّمَائِ مِمْمَائِن اور ہم نے یہ آسمان سے جو پانی برسائے ہیں اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں محسوس کر رہا ہے قرآن مجید کی آیت کو ہم نے آسمان سے جو پانی برسائے ہیں اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں فَاَحْيَا تَوَجْو فَاَحْيَا بِالْعَرْضَ بَادَ مَوْتِحَا پس ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں توجہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں میرے مالک کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں محسوس کیا آپ نے قرآن پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں قرآن ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں کہا کیا کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں اس کے بعد اللہ کہتا ہے بابا صفیہ من کل داب بطین یہ زمین پر جو چوپائے دیکھ رہے ہو جانور دیکھ رہے ہو نا اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں وَتَصْرِیف الرِّعَا وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرَ یہ زمین پر جو ہوایں چلتی ہیں نا ان ہواوں کو کبھی روک لینا کبھی چھوڑ دینا کبھی چھوڑ دینا کبھی چلا دینا اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں لیکن یاد رکھنا یہ تمام کی تمام نشانیاں لَآَيَاتِن لِقَوْمِنْ يَاقِلُونَ عقل والوں کے لیے ہے بھاگلوں کے لیے نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے وَعَنْزَلَ اللَّهُ مِنَا السَّمَائِنِ مَا اِن فَآَحِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وَبَصَفِيَ مِنْ كُلْدَابْتِنْ بَتَصْرِیف الرِّعَا وَصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بَعِنِ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَاقِلُونَ یہ تمام کی تمام نشانیاں کس کے لیے ہیں صاحبانِ عقل کے لیے ہیں صاحبانِ فکر کے لیے ہیں جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں جو قرآن میں فکر کرتے ہیں تو اللہ قرآنِ مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہماری نشانیوں کو پہچانو تاکہ میری ذات سمجھ میں آئے کہ خدا کی حضرت کیا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو فادر جرس کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گوڑ کو پہچانو مندر کی گھنڈی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو کوئی کہتا ہے گوڑ کو پہچانو کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو کائنات میں واحد ذات ہے علی جس نے یہ کہا پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو اللہ کیا کہتا ہے سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو پانی کے ذریعے مردہ سمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو تو ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو کائنات میں واحد ذات ہے علی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی ذرا سی گرمی کا احساس ہو رہا ہوگا لیکن سنیا کا آپ کو لطف آئے گا قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں کائنات میں واحد ذات ہے علی جس نے کیا کہا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا توجہ اب میں آپ کے سامنے پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ یاسین کی آیت اللہ کیا کہتا ہے اس آیت میں اللہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے اپنی قدرت دکھا رہا ہے انسان کی غربت بتا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری غربت کیا ہے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیتن لہم الارض المیتتو اہیناہا توجہ وآخرجنا منہا حبن فمنہ یا قلون اللہ کہتا ہے کہ ہماری نشانی یہ ہے توجہ اللہ کہتا ہے ہماری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی ہم نے اسے زندہ کیا بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی کھیتی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوا مشاہر اللہ کہتا ہے کہ ہماری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی ہم نے اسے زندہ کیا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھائی آپ نے آج تک یہ سنا کہ انسان پیدا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے چانور پیدا ہوتے ہیں چانور مر جاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے زمین بھی مردہ سمین بھی زندہ میرے مالک کیا مطلب سمین بھی مردہ سمین بھی زندہ کہ آیت تو پڑ کہ جس سمین سے غلہ ہوگے جس سمین سے دھانا ہوگے وہ سمین زندہ تو اللہ نے سنیے گا اللہ نے قرآن میں مردہ اور زندہ بتا دیا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں زندہ بات جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ اب میں پھر آیت پڑھوں سور بقر کی اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کروگے تم ماں کے پیت میں آنے سے پہلے مردہ ہو بھائی زڑا سا بول دیجیگا اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کروگے تم ماں کے پیت میں آنے سے پہلے مردہ ہو آپ کہیں گے جلیل کیا ہے بھائی ماں کے پیٹ میں ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا سوان ہے کسی کے سوان کا جواب نہیں دیتی آنکہ ہے دیکھتی نہیں جانے کے بعد انسان کفن میں لٹا پڑا ہوا ہے کسی کی مدد نہیں کرتا سوان ہے کسی کے سوان کا جواب نہیں دیتی آنکہ ہے دیکھتی نہیں ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتے تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ توجہو تم آنے سے پہلے بھی مردہ جانے کے بعد بھی مردہ آنے سے پہلے بھی مردہ جانے کے بعد بھی مردہ بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو میرے میرے محمد نے کہا یا علی نصردکل نبی انسرن علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھوکے کی تو فیصلہ ہو گیا علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا سالباد بڑے بھر محمد وعالمان اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کروگے تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو انسان جب پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے لیکن جب بلندی سے پستی کی طرف آ جائے تو ناراض ہوتا ہے خوش نہیں ہوتا پھر کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی سائیکل آگئی خوش ہو گیا یہ زندگی کا مہزاد ہے نا کہ جیسے ہی ترقی ہوئی پرموشن ہوا انسان خوش ہو گیا موٹر سائیکل آگئی اور خوش ہو گیا گھر آگئی اور خوش ہو گیا زمین جائے ڈال بیلنگ آگئی تو میں اور ہم کرنے لگتا ہے بھائی دواجو چاہتا ہوں میں آپ کی میں اور ہم کرنے لگتا ہے ارے صاحب کس بات کا میں اور کس بات کا ہم تم آئے تو نجیس بھائی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا درجمہ پڑھ رہا ہوں تم آئے تو نجیس جا رہے ہو تو نجیس اور اتنے نجیس کہ اگر کوئی چھولے تو حسنے مسے مہیت واجیب ہو جائے بھائی دواجو چاہتا ہوں زیادہ پیچھے بارے ساتھ دیجئے گا تم آئے تو نجیس کس بات کی میں دولت آئی انسان اکڑ کے چلنے لگا سراسی دولت آگئی پیسہ آگیا انسان کسی سے ملتا نہیں ہے رشتداروں سے مو گھاٹ کے چلتا ہے کس بات کا میں کس بات کا ہم تم آئے تو نجیس جا رہے ہو تو نجیس تمہاری اطلاع نجیس تمہاری انتہا نجیس تمہارا آگاز نجیس تمہارا انجام نجیس تو جب تمہارا انجام اور آگاز دولا نجیس ہے تو تمہیں کس نے حق دے دیا ان سے آنکھیں ملانے کا جو آیا تو گھاوے میں گیا تو مسجد سے سالواد پڑے رہا محمد والے محمد سے اللہ کہتا ہے تم کیسے خدا کا انکار کروگے اللہ کہتا ہے ہماری نشانیوں کو پہچانو تاکہ تمہیں ذات پروردگار سمجھ میں آئے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ سچے لوگ ہیں کون دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو تیہ ہو گئی اس آیت میں کہ اللہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے جھوٹوں کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ نہیں دے رہا توجہ ہے اللہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے جھوٹوں کے ساتھ اللہ رہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے رسول نے مسجد میں اعلان کیا کیا اعلان کیا کہ میں سلمان و فضہ کو جنت کی بشارہ دیتا ہوں سلمان نے اعلان کو سنا ذرا سمیلہ ساتھ دے دیجئے گا سلمان نے اعلان کو سنا بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت ولی اللہ میں آئے درکل باپ کیا اندر سے آواز آنی چاہیے تھی کون توجہ در اہلیمیت کا کمان دیکھئے گا اندر سے آواز آنی چاہیے تھی کون بھئی جب ہمارے دروازے پر آپ کے دروازے پر جب کوئی درکل باپ کرتا ہے تو پوچھتا ہے کون آپ پوچھتے ہیں کون عزیزو یاد رکھیے گا پوچھتا کون وہ ہے کہ جہاں پر حجاب حائل ہو یہاں حجاب حائل لئیے کہ فرزہ کہ سلمان اندر سے آواز آئی سلمان کیوں آئے ہو کہ فرزہ مبارک ہو رسول نے کیا کہا میں سلمان و فرزہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں در اہلِ بیت کا کمان دیکھے گا کہ فرزہ مبارک ہو آپ جنت میں جائیں گی اندر سے آواز آئی سلمان جنت تجھے مبارک ہو میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں سلوات پڑے بر محمد و علیہ محمد اندر سے آواز آئی سلمان جنت تجھے مبارک ہو میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں اور جبلہ یاد رکھیے گا اکمر روما کے سارے سواب کی مجلی سے سنیے عظمت جناب فرزہ کیا ہے کائنات کے تمام افراد سبل معصوم جھوٹ بول سکتے ہیں فرزہ جھوٹ نہیں بول سکتی کیوں نہیں بول سکتی اس لیے کہ نبی بیٹی کہتے ہیں حسنین ماں کہتے ہیں زین العامدین جسے دادی کہے بجتہ بچو چاہتا ہوں محمد باکر جسے دادی کہے فرزہ جھوٹ نہیں بول سکتی کیوں اس لیے کہ معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں جھوٹوں سے نہیں جوڑتے ہیں معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں جھوٹوں سے نہیں جوڑتے ہیں اور جھوٹا اگر رشتہ جوڑ بھی لینا تو زندگی بھر نانا نہیں بنواتا سلوات بڑے بر محمد والے محمد توجہ معصوم کا مزاج یہ ہے دیکھئے معصوم کا ایک مزاج یہ ہے کہ کردار اچھا ہونا چاہیے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو کردار اچھا ہونا چاہیے معصوم کیا یہ نہیں ہے کون سید ہے کون غیر سید اگر کردار اچھا ہے تو معصوم اپنانے کو تیار ہے میں دلیل دوں گا بھی آپ کے سامنے اور اگر کردار اچھا نہیں ہے اپنا بھی ہے تو اسے رشتے سے نہیں بلائیں گے بھائی سلمان سے رشتہ داری تھی نہیں تھی مگر کیا کہا سلمان و منہ اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے ابو لہم سے رشتہ داری تھی دلیل ہے یہ مگر رشتے سے بلائیا نہیں تو دنیا معلوم معصوم کا مزاج معلوم ہو گیا نا کہ معصوم رشتے سے بلائیں گے اسے جس کا کردار اچھا ہو خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو کردار اچھا ہونا چاہیے تو دنیا والوں اس پیمانے پر اس عدالت پر اس خانون پر قائم رہنا اب اگر نبی کسی کو چچا کہتے رہے اور دنیا ان سے کافر کہتی رہے تو وہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں لاکھ دنیا کے جناب ابو طالب شخصیت جناب ابو طالب کے سلسلے یہ عظمت جناب ابو طالب ہے کہ پیغمبر کپالہ بھی پیغمبر کی پرورش بھی کی اور پیغمبر نے انہیں اپنا بتایا دی کیا کہا جناب فضا نہیں میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں ایک خطیب کا جمعہ ہے کہ جب بھی جناب فضا کی بات آیا کرے تو کنیز کہ کے نہ بلایا کرو شہزادی کہ کے بلایا کرو اس لیے کہ کنیز تو وہ حسنین کی تھی ہماری تو وہ شہزادی ہیں ایک جملہ یاد رکھئے گا پوری دنیا کے مزاج میں پرموشن ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا جب انسان پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے لیکن جب بلندی سے پستی کی طرف آ جائے تو ناراض ہوتا ہے پوری دنیا کے عظمت جناب فضا دیکھئے گا پوری دنیا کے مزاج میں پرموشن ہے جو جتنا کماتا ہے وہ اتنا پرموشن چاہتا ہے ہزار روپیا کمانے والا چاہتا ہے دس ہزار کمائے دس ہزار کمانے والا چاہتا ہے بیس ہزار کمائے تو پوری دنیا کے مزاج میں پرموشن ہے لیکن ایک جملہ یاد رکھئے گا پوری دنیا کا مزاج ایک طرف فضا کا مزاج ایک طرف آپ کہیں گے دنیل کیا ہے بجتا چھوڑا تا چھوڑے حکومت چھوڑی رائیت چھوڑی باشا چھوڑے گنی چھوڑے غلام چھوڑے رائیت چھوڑی سب کو چھوڑ دیا آئی کہاں جہاں بچوں کو مہلانا ہے جہاں جھاڑو دینا ہے اے جناب فنزہ آپ نے طرف کی کیا پایا جناب فنزہ آواز رہیں گی نادان جاہل مدبان یہ دیکھ چھوڑا کیا ہے پایا کیا ہے سالہ بات پڑے دو جاہل مدبان یہ دیکھ چھوڑا کیا ہے پایا کیا ہے اے بی بی فنزہ آپ نے طرف چھوڑ دیئے نہ چھوڑ دیئے حکومت چھوڑی رائیت چھوڑی باشا چھوڑے کنی چھوڑے سب کو چھوڑ دیا آئی وہاں جہاں بچوں کو مہلانا ہے جہاں جھاڑو دینا ہے جہاں بچوں کو مہلانا ہے یہ جناب فنزہ آپ نے طرف کی کیا پایا جناب فنزہ آواز دیں گی یاد رکھ جب تک حبش کی مالکہ تھی میں زمین والوں کو دیتی تھی جب سے ان کی کنیزی میں آئی ہوں آزمان والوں کو بھی دیتی جب سے ان کی کنیزی میں آئی ہوں جب سے درے اہلِ بیت پہ آئی ہوں آسمان والوں کو بھی دیتی کیا فرمایا بی بی فنزہ میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں اے بی بی فنزہ آپ اس گرمی میں اس طرفش کے ماحول میں یہاں بیٹے ہوئے ہیں عزیت ہو رہی ہے یہ پسینہ بیرہا ہے لیکن اتنا تو یقین رکھیے کہ آپ درے اہلِ بیت پہ بیٹے ہیں آپ کا میار اس وقت بہت بلند ہے اے بی بی فنزہ کیا کہا آپ نے میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں اے بی بی فنزہ یہ جملہ آپ کے لئے ہے اے بی بی فنزہ آپ اسے جنت کیوں کہہ رہی ہے آپ اسے جنت کیوں کہہ رہی ہے کہا دنیا والوں میار بتا رہی ہوں جہاں محمد ہو علی ہو فاطمہ ہو حسن ہو حسین ہو وہی جگہ جنت ہے اے بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم غریبوں کو پیمانہ بتا دیا کہ جہاں محمد ہو علی ہو فاطمہ ہو حسن و حسین ہو وہی جگہ جنت ہے اے بی بی ہم غریبوں نے فرشیادہ بچھائی ہے یہاں محمد بھی آئے ہیں علی بھی آئے ہیں فاطمہ بھی آئی ہیں حسن بھی آئے ہیں سلوہ اپنے بر محمد و علی محمد برندلی نارے سلوہ کشد محمد و علی محمد یہاں محمد بھی آئے ہیں علی بھی آئے ہیں فاطمہ بھی آئی ہیں حسن بھی آئے ہیں حسن بھی آئے ہیں پوری دنیا کے مزال میں پرموشن ہے لیکن فضلہ کا مزاج الگ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے صاحبان ایمان تخوہ افتیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھیں ایک بیماری ہے جو بڑے زور و شور سے چل رہی ہے خبر سب کو ہے مگر بے خبر سب ہے چاہے اسے جیسے سنیے گا لیکن ایک پیغام سمجھ کے لیں جائیے گا آج کی اس مجلس کا طرف ہے آج کی اس دنیا میں ایک بیماری ہے جو بہت دیسی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے سماج میں بڑھ رہی ہے اور یہ بیماری یہ ہے کہ جو اس بیماری میں ملوث ہو گیا وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتا ہے دیکھیں آیت ذہن میں رکھئے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس بیماری کا نام کیا ہے جھوٹ اس دنیا میں جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چالاک سمجھ رہا ہے بات حقیقت ہوگی تو بولیے گا جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چالاک سمجھ رہا ہے اور معاشرہ سماد اس کی حوصلہ آپ ضائع بھی کر رہا ہے خبردار کیا کبھی آپ نے دیکھا ہر جھوٹا مارکیٹ میں سچا بن کے گھوم رہا ہے اس سے کہیے کہ بھائی تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو وہ کہے گا جناب میں تو سچ بول رہا ہوں اسے بھی پتا ہے کہ عزتیں سچ میں ملتی ہیں جھوٹ میں نہیں ملتی ہر جھوٹا مارکیٹ میں سچا بن کے گھوم رہا ہے اس سے کہیے ارے جناب یہ تو ایسا ہی ہو گیا وہ کہتا ہے میں جھوٹا رہی ہوں میں سچا ہوں یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی یزین کا رشتہ دار ہو اور پوچھا جائے کہ تُو کون ہے وہ شرما کے بولتا میں حسین ہی ہوں اسے بھی پتا ہے کہ عزتیں حسین کے در سے ملتی ہیں یزین کے در سے نہیں ملتی ہر جھوٹا مارکیٹ میں سچا بن کے گم رہا ہے اچھا ٹوک دیا جائے تو ناراض ہو جائیں گے پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا پورا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا بیٹی بیٹا سب کھڑے ہو جائیں گے بڑی مصیبت ہے جناب جھوٹوں کے پیچھے پوری بھیڑے سچا تو مچارا گھر نبی اکیلا ہے نہ بیٹی ساتھ دیتی ہے نہ بیٹا ساتھ دیتا ہے نہ بیٹی ساتھ دیتی ہے نہ بیٹی ساتھ دیتا ہے سماج حوصلہ افضائی کر رہا ہے خبردار سماج میں معاشرے میں کبھی بھی جھوٹوں کی حوصلہ افضائی مت کرنا اس لیے کہ سماج میں معاشرے نے جب جب جھوٹوں کو عزت دی ہے سماج میں یزین جیسے انسان پیدا ہوئے ہیں بات ہوتی کرتے ہیں جب جب جھوٹوں کی حوصلہ افضائی کی ہے سماج میں یزین جیسے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کے تمام آمال تو تحب بالا کر کے رکھتا ہے اچھا اس کا راکھ ایک حل کیا ہے بچہ ایک سی بات ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے میرے مالک تو ہی بتا اس کا حل کیا ہے کب میں تمہارا خالق ہوں میں نے کہا پروردگار اگر ٹوک دیا جائے تو ناراض ہو جائے گا میرے مالک کیا کیا جائے کب میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا پروردگار ہوں میں جانتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم جھوٹے کے موں پر نام لے کر نہیں بول سکتے کہ تم جھوٹے ہو کہ پروردگار کیا کیا جائے کہ کچھ نہ کرنا قرآن کی یہ قائد پڑھ دینا وَنَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَادِمِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو تمہارا کام ہے بھیج دینا لانت کا کام ہے مجھ سے ایک کو تلاش لینا سلامات بڑے بر محمد و حد محمد تمہارا کام ہے بھیج دینا لانت کا کام ہے مستحق کو تلاش لینا لیکن یاد رکھئے کہ لانت بھیجنے کا حق اسے ہے کہ جس کا دامن واقع ہو یہ جملہ میں سن لیا آپ نے بات مکمل اب ہوئی ہے لانت بھیجنے کا حق اسے ہے ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹے ہو اور کہیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو تو لانت بعد میں کہیں کا سفر تائے کرے گی میں اپنی مثال دے دیتا ہوں پہلے ہمارے گیرہ بانتر پہنچ جائے گی لانت بھیجنے کا حق اسے ہی ہے جس کا دامن واقع ہو لیکن بغیر دلیل کے بعد اچھی نہیں لگتی آپ کہیں گے دلیل کیا ہے بھئی اب مباحلہ یاد ہے یا نہیں مباحلہ یاد ہے یا نہیں مباحلہ میں کیا تھا سچو کو جھوٹوں پر لانت بھیجنے تھی ذرا سی میں آپ کی طبیور جاتا ہوں مباحلہ کے بات آگئی ہے ذرا س مباحلے کا منظر یاد د puesto مباحلے میں ہونا کیا تھا سچو کو جھوٹوں پر لانت بھیجنے تھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا کن مباحلہ ہوگا لوگ رات بھر سچتے رہے سمرتے رہے نماز فضل کے بعد اللہ کے نبی نے بہت بڑا مجمع دیکھا بہت بڑی بھیڑ دیکھی اللہ کے نبی نے پوچھا یہ اتنا بڑا مجمع کیوں ہے یہ بھیڑ کیوں ہے کہا یا نبی اللہ جمعہ سنیے گا یا نبی اللہ ہم بھی چلیں گے کہاں چلو گے یا نبی اللہ مباحلے میں جائیں گے اللہ کے نبی نے کہا جسے چلنا ہوں چلے زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو جسے چلنا ہوں چلے زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو ہمیں ہمیں معلوم چل گیا سچے کہاں ہیں جھوٹے کہاں ہیں ذرا سا منظر یاد دینا تو سچا نبی چلا سچی بیٹی چلی بل لفظوں میں غور نہیں کیا آپ نے سچا نبی چلا سچی بیٹی چلی بیٹیاں نہیں گئی اب ایک لان بیٹیاں لکھو یہ تو توے ہو گیا کہ فاطمہ نبی کی سچی بیٹی ہے سچا نبی چلا سچی بیٹی چلی سچا دامان چلا سچے نباتے چلے پورے قبیلے سے کوئی آکے یہ کہہ دیتا یا نبی اللہ چلیے ہم نے جھوٹ بولا ہے ہمارے گھر کے بچوں نے کیا خطا کی ہے جیسے حسن و حسین بچے ہیں ویسے ہمارے گھر کے بھی تو بچے ہیں کسی کا نبو اللہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہمارے بچے اور ہیں سیدہ کے بچے اور ہیں سلوات بڑے بر محمد سچا نبی چلا سچی بیٹی چلی سچا دامان چلا نصار نجران نے اپنے سپاہی کو خجور کے درخت پچڑا دیا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک نبی ہے نبی کی بیٹی ہے دامان ہے نواسے ہیں نصار نجران کے سب سے بڑے عالم نے کہا بس اب ان سے مباہلہ نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ یہ میدان میں اپنوں گلائے ہیں کہ کیوں کہ اس لیے کہ جو میدان میں اپنوں گلائے وہی سچا ہوتا ہے اب دنیا ہم سے یہ نہ کہے کہ حسین کربلا میں اکبر وہ کیوں لے گئے قاسم کو کیوں لے گئے سینک کو کیوں لے گئے جو میدان میں اپنوں گلائے وہی سچا ہوتا ہے ایک وانتے آپ کے گوشت گزار کرنا ہے سب کا سنا ہوا واقعہ ہے صرف نتیجہ پیش کرنا ہے اور ایک پیغام ہے آج کے مجلس کا مجھے پتا ہے کہ یہ وقت بہت ٹف ہے بہت مشکل ہے آپ کے لئے گفتگو سننا میں بھی یہاں پر پسینے کہلا میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں بس یہ دو چار باتیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو تمام کر دینا ہے واقعہ سب کا سنا ہوا ہے ایک شخص جنابی امیر کے پاس آیا پرانے کے بعد کہنا ہے یعنی میں چار گناہ کرتا ہوں کوئی ایک آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں سب کے نگاہوں کے سامنے سے تقریباً یہ واقعہ گزرا ہوگا کہ کون سے گناہ کرتا ہے کہ یعنی میں شراب پیتا ہوں میں چھوڑ بولتا ہوں میں چھوڑی کرتا ہوں میں زنہ کرتا ہوں کوئی ایک آپ کے کہنے پر چھوڑ دوں گا مجھ جیسا کوئی انسان ہوتا تو کہتا ہے شراب چھوڑ دے شراب ہمارے نزدیک بہت پڑھونا ہے زنا چھوڑ دے چھوڑی چھوڑ دے مولا نے کیا فرمایا آج سے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے وہ مولا کی بارگاہ سے کہتا ہوا نکرا مولا گوا رہیے گا وہ بچارہ بڑے حلقے ملے رہا جھوٹی تو نہیں بولنا ہے شراب پینے کا موقع ملے گا چھوڑی کرنے کا موقع ملے گا زنا کرنے کا موقع ملے گا اور بھی گناہ کرنے کا موقع ملے گا آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا کہا ٹھیک ہے وہ نکلا مولا کی بارگاہ سے گیا مائل بس شراب ہوا شراب پینے کا ارادہ کیا زہل میں خیال آیا کل علی سے ملوں گا یہ جملہ یہاں بیٹے ہوئے ہر ایک فرد کے لیے اور میرے لیے بھی ہے کیا خیال آیا کل علی سے ملوں گا اگر علی نے پوچھا کہ کیا تو نے شراب پی ہے اگر پی کے اقرار کرلوں تو لوگوں میں ظلیل جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی بات پہنچی نہیں پہنچی شراب چھوڑا مائل بس زنا ہوا زنا کرنے کا ارادہ کیا ذہن میں خیال آیا کل علی سے ملوں گا کل مونہ سے ملوں گا کل علی سے ملوں گا اگر علی نے پوچھا کیا تو نے زنا کی ہے اگر کر کے اقرار کرلوں تو لوگوں میں ظلیل جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی زنا چھوڑا مائل بس چھوڑی ہوا چھوڑی کرنے کا ارادہ کیا ذہن میں پھر بھائی خیال کل علی یہ جملہ یہاں بیٹے ہوئے ہر ایک فرد کے لیے ہے گیا مائل بس چھوڑی ہوا چھوڑی کرنے کا ارادہ کیا ذہن میں خیال آیا کل علی سے ملوں گا اگر علی نے پوچھا کیا تو نے چھوڑی کی ہے اگر کر کے اقرار کرلوں تو لوگوں میں ظلیل جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی جھوڑ دیا اگلے دن مولا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کے کہتا ہے یعنی آپ نے ایک عمل ایسا بتایا جس سے سارے گناہ جھوٹ گئے یعنی آپ نے ایک عمل ایسا بتایا جس سے سارے گناہ جھوٹ گئے وہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ جھوٹے کیوں کہ اس لیے کہ کن علی سے ملنے کا یقین تھا پتہ یہ چلا کہ جسے علی سے ملنے کا یقین ہو وہ شراب نہیں پیتا وہ چوری نہیں کرتا وہ زنا نہیں کرتا وہ جھوٹ نہیں مولتا پرامے تو دو بار ملنا ہے ایک بار مرنے سے پہلے بھی اور ایک بار مرنے کے بعد بھی لہٰذا اگر عقیدے کو سوارنا ہے عمال کو درست کرنا ہے تو مولا کے بتائے ہوئے نقش قدر پر چلنا پڑے گا سلوات پڑے بر محمد وعالیمان بات دو بات ہیں یہاں سے پہلے انشاءاللہ ربتے مسائل اللہ کیا کہنا ہے سائبان ایمان تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھیں سچ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارا سچ اور ایک اہلی بیعت کا سچ ہمارا سچ مرتاج ہے کہ واقعہ پہلے ہو خبر باد میں ہو آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے آ رہے ہیں آپ کہیں گے مجلس سے آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا مجلس پہلے ہے خبر باد میں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بارش ہوگی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو نہ اسے سچ کہا جائے گا نہ جھول کہا جائے گا اور ابھی زبان میں اسے انشاء کہتے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہتے وہ ہو جائے کہاں ملیں گے ایسی؟ آئیے دیکھیں غریب شام کا محل ہے امیر شام تو نہیں کہہ سکتا غریب شام کا محل ہے یہ اپنے محل کے باہر کھڑا ہوا ہے سامنے سے سرکار امام حسن کا گزر ہوا سروات تو پڑھ دیجئے برم عمر والد توجہ اس نے امام کو دیکھ کے کہا یا حسن اگنت من السادقین اے حسن کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ جبلا سنیں گے امام کا لا انسل ہم سچوں میں سے نہیں ہیں ہم ہی سچ ہیں کہا اچھا ایسا ہے تو یہ بتائیے اس خجور کے درخت میں پھل کتنے امام نے کہا چار ہزار کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ شکی آدم بہت پرانی ہے تمہاری کہا دیکھ لو اپنے سپائی کو چڑھا لو خجور کے درخت پر اس کا سپائی خجور کے درخت پر چڑھا اس نے خجور کو توڑنا چلو کیا ایک ہزار دو ہزار پچیس سو تین ہزار کنتانیس سو فقیر شام کا چہرہ بگردے لگا کہ کہیں جو حسن نے کہا تھا وہ سرک نہ ہو جائے جیسے اس نے کہا چار ہزار کہ حسن دو نے سچ کہا تھا کہ نہیں چونکہ میں نے کہا تھا لہذا درخت پر واجب تھا مولا آپ واجب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی عوقات بتا رہے ہیں امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے سالوات پڑے پر محمد وعالی محمد بلند تلین علیہ السلام واندشد محمد وعالی وہ سچا جو کہتے وہ ہو جائے لاعرض صرف ہم سچوں میں سے نہیں ہیں ہم ہی سچ ہیں اور وہ نبی وہ پیغمبر کہ جسے کافروں نے سچا مانا اس کی مثال قرآن نے کیا بیان کی اس کی عظمت قرآن نے کیا بیان کی وَعَنْزَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَلَّا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولَا فَرْمَا کر بیان کیا کہ رسول خود بھی بلند ہے اس پیغمبر کی عظمت سنیے کہ جسے کافروں نے سچا مانا وَعَنْزَلَّا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولَا فَرْمَا کر بیان کیا کہ رسول خود بھی بلند ہے وَرَفَعْنَا لَقَا ذِكْرًا فَرْمَا کر بیان کیا کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولَ فَرْمَا کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے رسول کا نام بھی بلند ہے کیا نام ہے میرے رسول کا کیا نام ہے میرے حبیب کا محمد اللہ نے اپنے حبید کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن میں ہر حرف صاحبِ معنی ہے یعنی کوئی بھی حرف محمد نہیں ہے بے معنی ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے محمد کے آگاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے حمد یعنی تعریف ہم کے آگاز سے ہٹا دو تو مد بچتا ہے مد یعنی دلیل مد کے آگاز سے میم ہٹا دو تو دال بچتا ہے دال یعنی راستہ اللہ نے اپنے حبید کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس کے عشر میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے جسم عیب کہاں سے ہو سکتا ہے سلوات پڑے بر محمد بہا والد یہ وہ نبی ہے جسے کافروں نے سچا مانا کہا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کیا لیکن نبی کی زبان سے نکلا ہوا جمعہ غلط نہیں ہو سکتا یہ وہ غرفتیاں ہیں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہین آمانو اتباللہوہمو مہ سادقین سچوں کے ساتھ ہوگا اور یہ ایسے سچے ہیں سوال میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر برن سے سر کٹ بھی جائے تو انہوں کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے ورنہ کائنات میں کوئی ایسی حصلی نہیں ہے جو انہوں کے نیزہ پر جس نے تلاوت قرآن کیا سوال حسین ابن علی آپ اس گرمی کے محول میں اس تپش کے محول میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کربلا کی زمین وہ زمین تھی کہ جہاں اگر ایک دانہ بھی رکھ دیا جائے زمین کربلا پہ تو وہ ان کے خواب جائے وہ تپش ہی کربلا دی یقیناً آپ کئی گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یقین مانئے کربلا میں حسین حسین کے چاہنے والے حسین کے صحابی زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے تین دن کی بھوکو پیاس آج جب مسائب ہوتے ہیں تو آپ گریہ کرتے ہیں آسو بہاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی گریہ کرتے ہیں اور باب اعظہ حسین کا غم وہ غم ہے کہ جس پر جانوروں نے بھی آسو بہائے ہیں مالیو سبتہل میں شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ کبوتر میں کہیں حسین کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ کبوتر روتا ہوا اڑا بس دو جھولے مسائب کے بڑھنگا آپ یہ تصور نہ کریں کہ صرف ہم ہی امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں اور باب اعظہ حسین کا غم وہ غم ہے جس پر فرندوں میں آسو بہائے ہیں شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ اس کبوتر میں کئی امام حسین کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ کبوتر روتا ہوا اڑا اس بارد میں گیا جہاں سارے پرندے چہچا رہے تھے کہا تم یہاں چہچا رہے ہو وہاں نواز رسول کربلا میں مارا گیا کہا کہاں مارے گئے کہ چڑو میرے ساتھ وہ کبوتر لے کر انہیں کربلا کے میدان میں آیا کہاں کہاں مارے گئے یہ جو خون دیکھ رہے ہونا یہ خون حسین ہے تاریخ کہتی ہے کہ ان کبوتروں نے اپنے پروں پر خون حسین کو اٹھانا شروع کیا ایک مکہ کی طرف چلا ایک نجف کی طرف چلا ایک مدینے کی طرف چلا میں سارے کبوتروں سے کہوں گا ایک کبوتر مکہ چلا جا نجف چلا جا مگر مدینے مت جانا وہاں حسین کی ایک بچی رہتی ہے جو اپنے بابا کا اندہار کر رہی حضرت کفر اللہ خدا کوئی انہوں نہ دے اور بابیعظہ چھٹے امام کے پاس جب کوئی مولا کچھانے والا امام کو پرسہ پیش کرتا تھا نا تو امام اس سے کہتے تھے کہ ذرا بلند آواز سے رویا کر وہ جو جیو سے رومان لکان کر کہتا تھا مولا رومان بھی گئے امام فرما دے تھے ایسے نہ رویا کر ایسے رویا کر کہ جیسے میری دادی فاطمہ دونزارہ روتی ہے عجرکم اللہ اور بابیعظہ ہم نے صرف چند منٹ آسو بہائے آپ تھک گئے آپ کی پیشانی سے پسیدیں آ گئے کرولہ کے بعد ایک غریب ایسا تھا کہ جو روتا تھا تو خون کی آنسوں روتا تھا اور بابیعظہ تاریخ کہتی ہے آیت اللہ خوری کا زمانہ ہے ایک شخص آگا کے پاس آیا آنے کے بعد کہتا ہے آگا کل میں نے دھر مجلس دی اور اس سے ایک شخص مجلس میں آ گیا زاکر مسائب پڑھنا تھا جب مجلس زمان ہو گئی نا وہ شخص میرے قریب آیا آنے کے بعد کہتا ہے تمہارا یہ زاکر غلط مسائب پڑھ کے گیا میں نے کہا کیا پڑھا کہ وہ یہ پڑھ کے گیا کہ امام سجال چالیس سال خون کی آنسوں روتے رہے میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خون کی آنسوں روئے آیت اللہ خوری فرماتے ہیں میں نماز کے بعد اس کا جواب دوں گا نماز تمام ہوئی آیت اللہ خوری نے ایک زاکر کو بنایا ایک مدہ کو بنایا ساکر ممبر کو بیٹھا کربلا والوں کے وزائے پڑھا تھا آئے کربلا میں حسین کی بزی اٹھڑ گئی آئے کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا آیت اللہ خوری نے چھے پچھے رومال نکالا گریا کرنا شروع کیا جب مجلس تمام ہو گئی رومال اس کے حوالے کر لیا وہ سمجھا نہیں گھر لے کے جلا گیا گھر گیا رومال کھول کے دیکھا دو خون کے قطرے سینے پہ ہاتھ مال کے کہتا ہے آئے جب نائب ایمام ایسے روڑا ایمام کمیان رویا ہوگا حضر حکم اللہ بدا کوئی رومال سوائے ایمام شروع آئے کربلا کی عرباب عزا اکمر عمر کے حسین سوار کے مجلس ہے دو جوہے پڑھنے جاتا ہوں بی بی سہرہ کے مسائب کے جب پیغمبر کے آخری نحزات چھنا ایک مطبع کیا دیکھا کہ بی بی بار بار دروازے پر جاتی ہے پیغمبر فرماتے میرے لال سیدہ تم بار بار دروازے پر کیوں جاتی ہو کہا بابا نجانے کوئی عرب ہے جب کل باپ دے کر کہتا ہے کہ انجھے رسول خدا سے ملنا ہے اے میری بیٹی کیا تم نے چہرہ دیکھا کہ بابا میں نے چہرہ نہیں دیکھا ہاں لباس دیکھا ہے لباس عربوں وانا تھا اے بیٹی تم نے پہچانا نہیں وہ کوئی آر نہیں تھا بلکہ ملک الموت تھا تمہارے اطرام میں دروازے کے پیچھے گڑا ہے کہ سیدہ اجازت دے تو گھر میں داخل ہو یا رسول اللہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں رسول فرمائیں گے یہ در سیدہ ہے یہاں ملائے کا بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے اے مسلمانوں میری شہادت کے بعد در سیدہ پہ آگو لکڑی لے کے حضرت رکم اللہ خدا کوئی دولتیں عرباب اعظام بس دو جملے پڑھوں گا بڑے بڑے علماء سیدہ کے مسائل سن کے بھی ہو سو جاتے ہیں آپ نے اللہ وآمینی کا نام سونا ہے نا صاحبِ الگدیر جنہوں نے کتابِ الگدیر لکھی ہے ان سے ان کے ایک شاگر نے کہا کہ جب سے آپ حج پر آئے ہیں ایک مرتبہ میں مسجدِ نبوی میں بابِ جبرائیل سے داخل نہیں ہوئے جبکہ شیعوں کی عام مستحب ہے بابِ جبرائیل سے داخل ہونا وہ فرما دے میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا کہ کیوں داخل نہیں ہوتے کہ جب بھی میرے سامنے وہ دروازہ آتا ہے میری نگاہوں کے سامنے آپ کے شولے آنے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی بی درو دیوار کے بیج گھڑی ہے موزن شکمِ مادر میں شہید ہو رہا ہے موزن شکمِ مجھے موزن شکمِ ملتے مرموان سائرہ بیگم بلتے اشتیاق و سائد کے روز مجھے 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 ہاں بے بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی با بخت احسر سدا 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 اے حسین ہوں آٹونا میرا خوش کے گلہ آٹونا میرا خوش کے گلہ میں حسین ہوں گونجی با بخت احسر سدا 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 میں حسین ہوں ارے احمد کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی احمد کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی گونجی با بخت احسر سدا میں حسین ہوں 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 گونجی با بخت احسر سدا سوکی ہوئی ہے زمرے میرے حلق کی رنگیں سوکی ہوئی ہے زمرے میرے حلق کی رنگیں ہاں ہستہ تو چھوڑی کو چلا ہاں ہستہ تو چھوڑی کو چلا میں حسین ہوں بھونچی بابا پہ حسر بھونچی بابا پہ حسر صدا سوکی ہوئی ہے زمرے میرے حلق کی رنگیں سوکی ہوئی ہے زمرے میرے حلق کی رنگیں ہاں ہستہ تو چھوڑی کو چلا ہاں ہستہ تو چھوڑی کو چلا میں حسین ہوں بھونچی بابا پہ حسر بھونچی بابا پہ حسر سوکی ہوئی ہے میں حسین بھونچی بابا پہ حسر بھونچی بابا پہ حسر بسم اللہ بھونچی بابا پہ حسر بھونچی بابا پہ حسلم میں حسین ہوں زانوں پہ رکھ سہر کو کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھ سہر کو کہا ایک ضعیف نے ارے اکبر اکبر کہاں ہے جلد بتا ارے اکبر کہاں ہے جلد بتا میں حسین ہوں جیتا وقت حسین صدا زانوں پہ رکھ سہر کو کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھ سہر کو کہا ایک ضعیف نے ارے اکبر کہاں ہے جلد بتا ارے اکبر کہاں ہے جلد بتا میں حسین ہوں جیتا وقت حسین صدا میں حسین ہوں جیتا وقت حسین صدا میں حسین ہوں در بار در بار ملائیں گے کوہ رام مچ گیا در بار ملائیں سایر ملائیں گے ملائیں گے سایر موسیقا 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 اممہ کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اممہ کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں کٹو نہ میرا خوش پہ گلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں بابا میں ہوں مشکر میں میں ہوں مشکر میں مجھے پاس بولا لو بابا آنکھ رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آنکھ رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلالو بابا آنکھ رسیوں سے آنکھ رسیوں سے آنکھ رسیوں سے بابا میں کئی بار گری ارے بھاگتے ہوں اٹھ سے بابا میں کئی بار گری ارے دور بھی دور بھی چھینے میرے دے کھو میری پوشاک جلی ارے مجھے کو زندہ کے مجھے کو زندہ کے آنکھ رسیوں سے نکالو بابا بابا آنکھ رسیوں سے سکینہ کو بابا آنکھ رسیوں سے مجھے پاس بلالو بابا آنکھ رسیوں سے سکینہ کو بلالو بابا مجھے پاس بلالو بابا آنکھ رسیوں سے مانگ جو پانی تو جھڑک دیتا ہے پھر میرے سامنے مہٹی پہ گرا دیتا ہے ارے بھیج کے غازی کو بھیج کے غازی کو دو گھڑ منگا دو بابا آنکھ رسیوں سے سکینہ کو 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 موسیقی 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 موسیقی